بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے ایک شبہ اس حدیث میں کسی کو کلام نہیں صرف بعض حضرات کو نور نبیق کی تشریح میں غلط فائمی ہو گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں لفظ نور لفظ نبیق کی طرح مضاف ہے اور مضاف و مضاف عالیہ میں تغیر ہوتا ہے جیسے زید کی ٹوپی زید اور ہے ٹوپی تو معلوم ہوا کہ نبی اور ہے اور نور اور جواب اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اضافت بیانیہ ہے اور یہ اور یہ کہنا کہ مضافات اور مضاف اور مضاف العالیہ ہمیشہ تغیر ہوتا ہے صحیح نہیں اگر یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو نفسیہ اینیہ اور ذاتیہ وہ وجود کا کیا جواب ہوگا امام اہل سنت آلہ حضرت قصرہ العجیز فرماتے ہیں کہ اگر یہاں اضافیہ بیانیہ بیانیہ نہ لی جائے بلکہ نور سے وہی مشہور یعنی روشنی کے غرض اور قیفیت ہے مراد ہو تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق نہ ہوئے بلکہ ایک عرض اور صفت پھر وجود موصوب سے پہلے صفت کا وجود کیسے ممکن ہے لا جرم حضور خود ہی وہ نور ہیں کہ سب سے پہلے مخلوق میں مخلوق سب سے پہلے مخلوق ہیں اور اس کے بعد نور ہے یوں ہی من نور تو نورنامے میں بڑی ہے اس کا ابھی بھی نورنامہ کتاب کی دکان نہیں ملے گا نورنامہ لے کے پڑے اس میں بڑی تفصیل سے بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات کو سجایا گیا پرانی باتیں دھتی چلے جا رہی ہیں اور نئی باتیں ہائیں 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 کر کے اتنی تیز آواز میں اور ایسی ایسی تقریریں جو سر کے اوپر سے گزر جائیں پھر بچوں کو بچپن میں نورنامہ ہی پڑھانا چاہیے اگر بچوں پر نورنامہ کا حصر ہو جائے تو اور کوئی بات قبول نہیں کرے گا ولو